اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہیدر آبادی شامی تو میں نے کچھ یہ لیا ہے مٹن 600 گرام اور ساتھ میں میں نے دالا ہے نمک جو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی دالیں اور آدھا چمچ حلدی میں نے دالا اس میں اور ایک چمچ بھر کے ادھرک لیسن کا پیس اور ساتھ میں آپ کو لینی ہے ثابت لیسن اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ میں میں نے دالا ہے ثابت گرم مسالہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے دالنا شامی کے لیے اور ساتھ میں میں نے دالا ہے مرچ وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے دالیں اور اس میں میں نے دالا ہے ایک مٹی برابر چانہ دال جو میں نے ایسی رفلی واش کر کے اس میں ملا دیا ہے میں نے اور اب اسی کے ساتھ اس میں دالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جو ایسی رفلی ہمیں چوپ کر کے دالنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی میں ہم اس میں دالیں گے کچھ ہری مرچ چار سے پانچ اپنی جتنا آپ تیکھا کھاتے ہیں اس حساب سے لیے سے اور اسے کے ساتھ میں جائے گا اس میں دھنیا یہ دھنیا میں نے دال دیا اس میں اور تیل کچھ ایک سے دو چمچ کے حساب سے ہی دالیں اور اسے آپ ساتھ میں تین سے چار سیٹی تک دے دیں اور پانی کم دالیں اور اسے اچھے سے بھون لیں تو اب یہ دیکھئے ہمارا مٹن اچھے سے بھون کے تیار ہے اب ہم اسے کریں گے گرانڈر میں اچھے سے گرانڈ یہ دیکھئے ہمارا شامی کا گوش اچھے سے مل کر تیار ہے اس میں میں نے دالا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ اور ساتھ میں میں نے اس میں دالا ہے ہرہ دھنیا اور ابھی اسی کے ساتھ اس میں جائے گا نیمو جب آپ اس میں مکس کریں گے نا تو آپ خود ہی بولیں گے کہ اس کا ٹیسٹ اکدم اکدم لا جواب ٹیسٹ آئے گیا اس کا تو آپ یہ ضرور درائے کریں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر کے شامی کا شیپ دے لیتے ہیں مجھے گول شامی اچھی لگتی ہے تو میں گول شامی کا شیپ ہی دوں گے اگر آپ چاہے تو نارمل جیسی شامی کا شیپ دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی شامی کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے اب اسے ہم تیل میں دال کے فرائی کرتے ہیں تھوڑا سا ہی تیل دالیں آپ زیادہ تیل نہ دالیں اسے شامی توٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا تیل دال کے اور اپنی دو دو تین تین جتنے حساب سے آپ کو دلنا آپ نے تلیجئے اسے گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اسے آپ دال کے ساتھ بھاجی کے ساتھ کسی کی بھی ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ میں اپنا نیکس ویڈیو لے کے بہت جلدی آؤں گی